تو دوستو فائنلی آز بولی ووڈ کی غلیانوں سے نکل کے آئی ہے یہ بڑی خبر کہ بھائی بولی ووڈ کے مسکلر حلک یعنی کی جان ابراہم کی آنے والی مچ اویڈڈ فلم یعنی کہ بھائی تہران کا ریلیز ڈیٹ ایک بار پھر سے بدل گیا ہے اب یہ فلم اس ڈیٹ پر ریلیز نہ ہو کر اس ڈیٹ پر ریلیز ہونے والی ہے تو اس ڈیٹ سے کس ڈیٹ پر یہ فلم جاری ہے تو بھائی کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ پر جاری ہے چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس چھوڑے سے ریپورٹ کے معجب سے ہلو فرینڈز میں ہوں نریندر اور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے چینل یعنی کی وائرل نیو جنکشن میں تو دوستو کیا کہوں کیا کہوں ان دنوں بولی ووڈ کے کسی بڑے کلاکار کے فلم کی جانکاری بتاتے ہوئے بدن میں سیرنز ہی ہونے لگتی ہے اس بات کو لے کر کیا اس کلاکار کی یہ فلم باکس اوفیس پر چل پائے گی کیونکہ بھائی دو ہجار چوبیس میں اب تک بولی ووڈ کی جتنی بھی بڑی فلمیں سنیما گھروں میں ارلیج ہوئی ہے ان بڑی فلموں کو دیکھ کر میں یہ بات آپ لوگوں سے بہت ہی منداری سے کہہ سکتا ہوں کہ بھائی ان فلموں سے ہمیں یہ امیدیں نہیں دیں لیکن بھائی اب ان فلموں نے امیدیں توڑ دی ہے تو بھائی اس فلم سے تو ہم نے امیدیں کر سکتے ہیں کہ بھائی چلو بڑے میاں چھوڑے میاں فلوپ میدان فلوپ لیکن بھائی تہران ہو سکتی ہے تو بھائی تہران کو لے کر آپ لوگ کو یادی ہوگا کہ پہلے اس فلم کو لے کر یہ جانکاری اوکیشلی ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھائی یہ فلم اسی سال 26 جنوری کو سنیما گھروں میں رلیج ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ یہ فلم اس ڈیٹ پر سنیما گھروں میں انٹری مارتی کہ بھی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھی اس فلم کا پوشٹ کا جو کام تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہو پایا جس کی وجہ سے اس فلم کو جو ریلیز ڈیٹ ہے اسے بدل دیا گیا ہے اس کے بعد پھر اس فلم کو لی کر یہ جانکاری ہم لوگوں کے سامنے آئی تھی کہ بھائی یہ فلم جو ہے وہ فائنلی چھمبیس اپریل کو سنیما گھروں میں ریلیز ہو جائے گی اب بابو اس ریلیز ڈیٹ کو بھی لے کر یہ جانکاریاں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بھئی ہے اسے بھی بدلا جا رہا ہے آپ نے کہیں یار بدل دیا گیا ہے کیونکہ ابھی تک تہران سے جڑا ہوا کوئی بھی بڑا اپنیٹ ہم لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے چھے دن بعد ہی تو چھبیس اپریل ہے بھائی اب اگر اس فلم کو اسی مہینے سنیما گھروں میں ریلیز ہونا تھا تو یا اس فلم کا ٹیجر ٹریلر گانے وغیرہ ہم لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں لیکن بھائی ایسا کچھ بھی نہیں آیا تو ہم لوگوں کیسے کہیں کہ بھائی یہ فلم اسی مہینے میں ریلیز ہوگی تو بھائی اب تہران کو لے کر یہ جانکاری منوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ بھائی چھناوی مہا سنگرام کی وجہ سے اس فلم کا ریلیز ڈیٹ جو ہے وہ اپریل سے بدل کر اب مئی کے مہینے میں کیا جا رہا ہے لیکن بھائی مئی کے مہینے میں بھی تو چھناوی مہا سنگرام جو ہے وہ چلتا رہے گا تو کیا وہاں پر یہ فلم ریلیز ہوگی لیکن بھائی خبریں جو آئی ہیں وہ خبر تو ہموں مان لیں کیونکہ بھائی آمنی فلم تھوڑی ہے آپ تھوڑی ریلیز کرنے جا رہے ہیں بھائی ہمیں تو آپ کو ڈیٹ بتانا ہے کہ نیا ڈیٹ کون سا نکل کر آ رہا بولیوڈ سے تو بھائی جان ابراہم اور مانوسی چھلڑ کے آنے والی اس فلم کو لے کر یہ جانکاری انہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ فلم جو ہے وہ مئی کے مہینے میں سترہ تاریخ و سنیما گھروں میں ریلیز ہو سکتی ہے یعنی کہ بھائی اب اس فلم کو ریلیز ہونے میں زیادہ وقت نہیں بچا ہے اگر مانکی چل تو بھائی ستائیس اٹھائیس دن بعد یہ فلم باکس اپس پر انٹری مارے گی تو ہموں یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس ہی اپتے میں اس فلم کا ٹریلر ہموں کے سامنے آ جائے یا پھر ٹیجر آ جائے یا پھر کچھ اور بڑا اپ ڈیٹ آ جائے لیکن بھائی مجھے بھی یقین ہی ہو رہا ہے یار کی اتنا سوٹ سوٹ میں تب ہیا اس فلم کو ریلیز نہیں کریں گے ایسا کوئی ابھی پنچنگ اپ ڈیٹ ہموں کے سامنے نہیں آیا لیکن بھائی خبر آئی ہے تو آپ لوگوں کو بتانا جائے بھائی ہے یہ خبر صحیح ہو جائے اور اس کے بعد ہم آپ کو کہے کہ ہم یہی سے بہتا نہیں بتا رہے تھے تو بولیوٹ سے چھوڑے اور بھی کئی سارے خبروں کو جانے کے لیے ہمارے چینل ہی آنے کے بعد انہیں خراب کرنا نہ بھولیے اور بھانے اپ ڈیٹ سو جانے کے لیے بھلائے گے ان کو جور دوائیے گا